پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے نورے اور اس کے پٹواریوں کے بارے میں پیارے پاکستانیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں جو ہے وہ جنرل الیکشن ہونا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں کارنر میٹنگز کی جا رہی ہیں اور نواز شریف نے بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے انٹرویوز کرنا شروع کر دی ہیں کہ میں نے کس کو جو ہے وہ ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا تو اسی حوالے سے جو ہے وہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے اور پٹواریوں کی عجیب و غریب حرکتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہونا تو یہ چاہیے بھئی نورہ انٹرویو لے رہا ہے وہ سوال کرے اور آگے جو اس کے لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹ لینا ہے وہ اس کے جواب دیں لیکن یہاں جو ہے وہ ایک انوکھی ہی فلم چال رہی ہے تو ایسے میں سب سے پہلا کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پٹواری کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام تو فیق بٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ صاحب جو ہے وہاں پہ کیا فرما رہے ہیں انٹرویو کے دوران نوال شریف نے اپنے پارٹی کے لوگ بلائے ہوئے تھے اور ماں پہ کیا سوال جواب ہو رہا تھا یہ آپ چھوٹا سا کلپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں جنم شروع کے دور میں آپ سے جب آپ جیل میں تھے تو عید کے دن جیل کی دیوار کے باہر کھڑا رہا یہ عشق کا رشتہ ہوتا ہے تو مجھے ایک شیر یاد آگیا ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ آش کی تیرا شکریہ غمِ آش کی تیرا شکریہ ہمیں کہاں کہاں سے گزر گیا میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا بجائے اس کے ایک پروپر انٹرویو ہو نواز شریف جو ہے وہ سوال کرے اور اگلا بندہ جواب دے یہاں پہ جو ہے وہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے اور سب لوگوں نے یہی کام کیا کہ ہم جو ہے وہ نورے کے زیادہ سے زیادہ اٹھائیں اور ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے اور نورہ دیتا بھی اسی وجہ سے ٹکٹ ہے کہ کون ہماری جو ہے وہ زیادہ خوش آمد کرتا ہے اسی کوئی جو ہے وہ نون لگ والے ٹکٹ دیتے ہیں اب یہ جو تفیق بٹ صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ پھر مشرف دور تھا جب آپ جیل میں تھے تو عید والے دن میں جو ہے وہ جیل کے باہر جو جیل کی دیوار تھی اس کے پاس آکے کھڑا ہو گیا اور میں نے جو ہے وہ سارا دن جو ہے اسی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو ہے میں نے گزار دیا یہ میری آپ سے جو ہے وہ محبت ہے اور پھر آگے جو ہے وہ اس نے امتے ہیں شیر و شائری جو ہے وہ اس نے شروع کر دی اس کے دار تو اس کے دار تو دار دار بدار پھر نورے کا کام ہے تو ان سے سوال پوچھ کے پھر میں تجھے ٹکٹ کیوں دوں تیرا علکہ کون سا ہے تو علکے میں کیا کرے گا کیسے جو ہے وہ اپنے علکے کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کے جائے گا یا اپنے علکے کے لیے کون سی قانون سازیاں کرے گا سوال یہ ہونے چاہیے یہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹٹے اٹھاؤ پارٹی جو ہے وہ بنینی ہے اب میں اس طرح کی لینگویج یوز کرنا نہیں چاہ رہا لیکن ان کے میں نے جتنے بھی کلیفز دیکھیں ہیں یہ جو سو کالڈ انٹرویو چل رہے تھے مجھے ہسی آ رہی تھی کہ بھئی یہ تماشا کیا چل رہا وہ نورہ بھی نون سیریس آگے جو لوگ وہ بھی نون سیریس نہ ادھر سے کوئی ڈھنگ کا سوال نہ ادھر سے کوئی ڈھنگ کا جواب صرف اٹھائے جانے پہ جو ہے نا وہ فوکس میں نے پھر سارا دن جو ہے وہ دیوار کے ساتھ گزار دیا بھئی یار کو شرم کر تو انہیں سارا دن گزارا ہوگا وہاں پہ تو نورہ اس پہ بھی خوش ہو رہا تو بہرحال ہو سکتا ہے نورہ اس کی اوپر جو ہے وہ دے دے اس کو ٹکٹ تو یہ ایک کلپ آپ نے دیکھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کلپ شیئر کریں گے ان صاحب کا بڑی جو ہے وہ تفانے بدتمیزین انہوں نے مچائی بھی تھی جب یہ نورہ چار سال باہر رہا یہ صاحب تو یہی پہ تھے مریم کے ساتھ ہوتے تھے اور ایون جس نے تو قومی اسمبلی میں ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آئین کی جو ہے وہ بھک پکڑی ہوئی تھی وہ جو انیس سو تیتر کا آئین ہے اور دوسری طرح وہ اپنی میڈل فنگر دکھا رہا تھا کہ ہم پاکستان کے قانونوں کو اپنے اس پہ رکھتے ہیں تو یہ صاحب نے بڑی یہاں پہ تفانے بدتمیزی کی تو یہ صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ ٹکٹ لینے کے لیے تو ان لوگوں نے کس طرح سے خوشامت کین صاحب نے یہ کلے پاپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو میں یہ چند آشار آپ کی نظر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی اہلِ محفل پر کب احوال کھلا ہے اپنا ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پرسش نہیں کی ہم کے دکھ اوڑ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی پر ویسا توجہ چاہوں گا جی آپ کی ایک تو ہم کو عدب عداب نے پیاسا رکھا ایک تو ہم کو عدب عداب نے پیاسا رکھا اس پہ محفل میں سراہی نے بھی گردش نہیں کی اے میرے عبرِ کرم دیکھ یہ ویرانہِ جام کیا کسی دش پہ تُو نے کبھی بارش نہیں کی شکریہ آدھاب آپ کا بہت بہت شکریہ بلکل آپ نے جو باتیں کی ہیں بجاہ ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ جوہ مردی کے ساتھ آپ نے پارٹی کو ہر سطح پر ڈیفینڈ کیا ہے پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور پارٹی کے لیے پورا پورا آپ نے دفاع کیا ہے اور بہت آؤٹ سپوکن ہے ماشاءاللہ جگہ جا کے بولتے ہیں ٹی وی پہ جب آپ کو لوگ سنتے ہیں تو بڑے کائل ہوتے ہیں اور آپ نے ہر ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے کیس کو ذاتی دار گھوپل لڑا ہے اور اپنا سمجھ کے لڑا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے تو آپ بہت شکریہ جناب تو یہ پیارے پاکستانیوں کلیپ آپ نے دیکھا اس نے بھی جو ہے نا وہاں پہ شیر و شائری جو ہے وہ کرنا شروع کر دی وہ احمد فراج صاحب کے کچھ شیر یہ لگتا ہے کو چار پائیں دن لگا کے اس نے یاد کیے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سو کالڈ اپنی میٹنگ کے اندر اس نے جو ہے وہ نورے کو سنانا شروع کر دی اور نورہ جو ہے وہ اس سے امپریس ہو گیا اور ہو سکتا ہے اسی کی بیس کی اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا جائے اب نورہ یار پتہ نہیں اکل سے پیدل ہے ساری زندگی اس نے گزار دی تین بار وہ وزیراعظم رہا انٹرویو اس طرح سے ہوتا ہے بھئی آپ اس کو تو پہلے بندہ یہ سوچیں بھی کون سے ہلکے سے جو ہے وہ اس کو ٹکٹ دینا ہے ایم پی اے کا دینا ہے یا ایم این اے کا دینا ہے اس نے پنجاب اسمبلی میں جانا ہے یا قومی اسمبلی میں جانا ہے اور اگر قومی اسمبلی میں اس نے جانا ہے مثال کے طور پہ تمہاں تو قانون سازی ہوتی ہے تو یہ کیا قانون لے کیا ہے اس کے دماغ میں کیا چال رہا ہے کہ پاکستان کو کیسے بہتر بنائے گا اپنے لوگوں کو کیا جو ہے وہ کیسے بہتر بنائے گا اس کے لوگوں کے جو ہے وہ کیا مسائل ہیں اس کا اس کے پاس کیا سلوشن ہے سوال جواب یہ ہونے چاہیے وہ آکے احمد فراد صاحب کی جو ہے انہوں نے شہر و شائری شروع کر دی ہے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ تماشا کیا ہے اس کے بعد بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں یہ دماد ہیں نواز شریف صاحب کے کیپٹن سفدر صاحب پاکستان کا مظلوم ترین آدمی جتنا اس بندے کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے مرتے ساتھ ہی سیدھا جو ہے وہ جنت میں جانا بغیر سوال جواب کے جتنی ایک تکلیف اس نے جو ہے پچھلے تیس سال اس دنیا میں اس نے کاتی ہے نا اس کا جو ہے وہ آپ کہلیں سوال جواب بنتے ہی نہیں ہے کہ اس کو سیدھا ڈریک جنت کا ٹکٹ ملنا چاہیے تو اس کا بھی کلیپ آپ دیکھنا یہ صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں قائد محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو میری اوپر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے اور ان لوگوں کا جو گجرہ والے سہائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک چہرے کو میں آپ کو ایک ایک گھنٹہ ان کے بتا سکتا ہوں کس طرح چار سال ان لوگوں نے آپ کی تحریک کو زندہ رکھا ہے اگر میں رانہ اختر صاحب سے شروع کروں پرویز رشید صاحب اس بات کی گواہیں آج شویب بڑھ کے انٹریو نہیں ہونا چاہیے سر یہ وفا کا پیکر ہے جب میرے ساتھ ہر عدالت میں تھا سر وہ کریں جب ان کی امی کے پاس میں گیا ان کی فیکٹری بند ہو چکی تھی ان کو گرفتار کیا تو اس کی والدہ نے کہا بچو میرا سب کچھ آپ پہ قربان میرا شویبی نواز شویب پہ قربان یہ قرض تھا میں نے اتار دیئے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کیپٹن سفدر کو بھی سنا وہ بھی جو ہے وہ کسی گجرا والے کے جو ہے وہ ان کا جو بندہ تھا اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ جی چار سال انہوں نے جو ہے وہ آپ کی تحریک کو آپ کے بیانیے کو جو ہے وہ زندہ رکھا وہ میٹی تھے سوا بھئی زندہ رکھا کیا وہ پہلے تو بندہ پوچھے نا بیانیاں تھا کیا تحریک تھی کیا یہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں حساب کتاب ان لوگوں کا جب خان صاحب کی جو ہے وہ حکومت تھی سارے تو جو ہے وہ جیلوں میں تھے یا باہر بھاگے ہوئے تھے تو کون سی تحریک ہمیں تو کوئی جو ہے وہ ایسا بندہ جو ہے نظر نہیں آتا تو بارحل وہ خوش آمد کرنے میں لگا ہوا تھا کہ بھئی اس کا انٹرویو ہی نہیں کرنا اس بندے کا اس کو جو ہے وہ ڈریکٹ آپ جو ہے وہ ٹکٹ دے دیں اور سفدر کی آپ حالت دیکھیں اس بندے کی عزت دیکھیں نواز شریف نے اپنے ساتھ بیٹی کو بٹھایا ہے شباز شریف کو بٹھایا ہے ایسا نقبال کو بٹھایا ہے اور جو اپنا داماد ہے جو بیچارہ پچھلے تیس سال سے زلیل ہو رہا ہے اس کو وہ نکر میں بٹھایا ہے تھا وہ سائیڈ پہ دودھر جا کے بیٹھ حالانکہ ہمارے یہاں پہ آپ کہہ لیں جو عساب کتاب ہے جو کلچر ہے جو داماد ہوتے ہیں ان کو آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے بڑا جو ہے ان کی عزت کی جاتی ہے ساتھ بٹھایا جاتا ہے آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے یہ نورہ فائد ہے اس نے بیٹی کو ساتھ بٹھایا ہے اور داماد کو بولا تو آہ اتھے نکرتے جا کے کھلو اور وہ وہاں سے جو ہے نا کھڑا ہو کے تو مائک پکڑ کے جو ہے وہ خوش آمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے لئے اب یہ دیکھیں کیپٹن سفدر اتنا شریف آدمی ہیں ایک تو اس کو برا نہیں لگ رہا کہ مجھے نورہ نے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا دوسرا وہ اپنے لئے بات ہی نہیں کر رہا بلکہ دوسری پارٹی کے لوگوں کے لئے جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور ان کی جو ہے وہ زفارش کر رہا ہے کہ آپ اس کو ٹکٹ دے دیں تو بارہل پیارے پاکستانیوں یہ حالات ہیں ان کے اس طرح سے یہ انٹرویو لیتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی آ رہا وہ آکے خوش آمد کرنے میں لگا ہوا اور شیر و شائری کرنے میں لگا ہوا ہے یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ